امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ اور آج کا ویلوگ جو ہے میں بنانے لگی ہوں آلو مہنگن اور ساتھ میں چاول اور میں نے چائے بھی رکھی بھی اوپر تو چائے جو ہے وہ میری ہو چکی ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں چائے بنا رہی ہوں ساتھ میں میں نے چاول رکھ دی کیونکہ گیس کا ہر جگہ پہ بہت زیادہ ایشو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہیں کہیں جگہ پہ تو گیس آئی نہیں رہا اور ہمارے گھر پہ تو تھوڑا سا مینز کے ہماری سائٹ جو ہے وہ تھوڑا سا پھر بھی گیس جو ہے آ رہا ہے اور ہمارا گیس بہت اچھا ہے پھر بھی کیونکہ کھانا مانا بن جاتا ہے اور ہم لوگ بزار گئے تھے بزار سے پہلائیں اپنی دو جھوٹی ہیں اور وہ میں نے شادی کے لیے لیئے اپنی کھالا کی شادی کے لیے اور ساتھ میں ہم لوگ سبزی لے کے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آلو بینگن سب اپنے اپنے طریقوں سے بناتے ہیں لیکن جیسے ہم بناتے ہیں میں آپ کو وہ بھی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ میں بنا رہی ہوں وائل چاول اور چائے بھی رکھتی ہے کیونکہ شام کی چائے جو ہے ہم لوگ لازمی بیتے ہیں یہ میں نے سینڈل لیا یہ دیکھیں کیسے لگ رہی ہے آپ نے مجھے بتانا ہے یہ تھوڑی سی ہیل ہے مجھ سے اتنی زیادہ ہیل پہنی نہیں جاتی اور ایک یہ والا میں خوصہ لے کے آئی ہوں تو آپ لوگ نے بتانا ہے کہ یہ کیسا لگ رہا یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا ایسا میری ماسو نے بھی لیا تھا میری کھالا جس کے شادی اس نے بھی لیا تھا اور اس پھر میں نے بھی لے لیا مجھے بہت اچھا لگا تھا اور ساتھ میں دیکھیں ادھر کٹنگ ہو رہے ہیں بینگن تو ماما بینگن کٹنگ کر رہی ہے تو میں اور ساتھ میں دیکھیں پانے بوائل ہو سکت گئے چاول بنے بیگ ہو دیئے تھے چکن بھی ساف کر دیکھیں چاول بن گئے ابھی میں ساتھ میں جو ہوں ابھی بنا رہا ہوں کیونکہ گیس پیش میں بہت زیادہ کم ہو چکی تھی اور ابھی بھی دیکھیں گیس بہت کم آ رہی ہے اور میں نے پیاز رکھا ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاز رکھا ہوئے تو اس کے بعد جو ہے پھر میں ٹیمارٹر اور ہری مرش کو کٹ کے ڈالوں گے کیونکہ ہم لوگ اس میں لسن ادھرک ایڈ نہیں کرتے اور کیونکہ کافی سارے لوگ ادھرک لسن ڈالتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈالتے ہیں تو میں جیسے بنا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پیاز رکھا پیاز میرا بس تھوڑا سا رائے کیا ہونے والا ہے اس میں میں ایسی ابھی ٹیمارٹر جیسی کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ وہ جو ہے نا گیس بہت زیادہ کم آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سب ہی علاقوں میں گیس بہت زیادہ شورٹ ہے گیس بلکل بھی کسی بھی علاقے میں نہیں آ رہا میری جو انٹی گوگو ہے اور مامو لوگ ہیں انہوں نے مامو لوگ تو سلینڈر لے آئے ہیں اور انٹی جو ہے میری انٹی نوشن ہے وہ جو ہے نا وہ کر رہی ہے کیا نام اس کا ہائی تو اس نے نا وہ تو مشین دے کے آئے ہیں پتہ نہیں جو گیس کو کھینچتی ہے شاید وہ والی مشین وہ لے آئے ہیں لیکن ہمارے گھر پہ تو فید بھی شکر ہے خدا کا کہ تھوڑی بہت جو گیس ہے وہ آتی ہے تو میں نے اس میں دیئے پانچ ٹیماتر لیے اور پانچ چھے جو ہے نا ہری مرچے لیے کیونکہ ہری مرچ کے ساتھ ہی اس نے پکنا ہے اور لال مرچے ایڈ کروں گی ہلدی ایڈ کروں گی زیرا ہوگا تو زیرا بھی ڈال دوں گی سکہ دھنیا تھوڑا سا ڈالوں گی اور کالی مرچے وہ ڈالوں گی بس یہ سب چیزیں ڈالوں گی بس ادرک لسل نہیں ڈالتے کیونکہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہی نا بہت زیادہ گرم یہ گرم ہوتے ہیں شاید کہنا میں اس کا یار بینگن جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں میرے معمول لوگ بھی بناتے ہیں وہ لوگ کوئی بھی میری کھالا لوگ بھی نہیں ڈالتے اس میں جیسے ادرک لسل نہیں ڈالتے بس یہ چیزیں ہیں اور ہری مرچے ڈال دی ہیں تو اب جو ایسے میں ڈالنے لگی ہوں ایک آدھا چھمچی جو ہے نمک میں نے لیا ہے زیرا کالی مرچے اور سکلدی اور ڈالنے اچھے اور ساتھ میں ڈال دی تھی چکر دی گیا وہ ڈاکیٹ کر دی ہیں اس میں بینگن بھی اور ساتھ میں آلو بھی تو اب اس کو پکھنے کے لیے میں رکھ دی ہے ہلکی آنچ پہ کیونکہ گیس سے اتنے آئی نہیں رہی تھوڑی صحیح ہوئی ہے تو میں نے رکھ دی ہے اور ساتھ میں میں بنانے لگی ہوں سیلٹ دیکھیں سیلٹ تھوڑا سی بناوں نہیں کیونکہ آج کو بھی کافی ضائع ہوئے بینگن بنایا ہے اور ابھی تو گرم کرے میں دو ہاں بہت سارہ رہا رہے اب آگے آپ کو دکھائیں گے ساتھ میں چاہل بھی بنے ہیں آج پھر تو اس کو میں لگا رہی ہوں مہندی تو اس نے اپنے پسند کی مجھ سے مہندی لگوائی ہے اور آپ لوگ نے کممنٹس باکس میں نازمی بتانا ہے کہ اس کی مہندی کیسی لگی ہے اور میں بیک کیمرہ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ میں میں ایک شورٹ ویڈیو بھی ڈالوں گی آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے اور ابھی ہم لوگ نے چائے پیئے فرائز کھائیں چائے پیئے نا بہت مسئے کی تھی چائے بنایے گی اس نے نہیں میں نے سائیمن نے ہم دونوں کے لیے چائے بنائی تھی اور ساتھ میں یہ فرائز لے کے آئے تھا بہت مزایا تھا اور ابھی میں اس کو مہندی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں مہندی ہے تو آپ لوگ ابھی دیکھ کے بتائیے گا اس کی دوست کی کلشاندی ہے تو اس نے کل جانا ہے اور یہ مہندی ہر بار یہ مہندی لگواتی ہے اس کو بہت پسند ہے میرے ہاتھ کے لیے چائمہ مہندی لگا رہی ہے شیزا کو اور بہت اچھی مہندی ہے جس نے لگائی ہے آج بجے بھی برسندہ آ رہی ہے اس کی مہندی برنا تو یہ کیلے میں پوری ڈالتی ہے آج یہ لوان میں تو کن دیان آج یہ میری چھوٹی والی سسٹر آئی ہوئی ہے یہ بھی ایک میری سسٹر ہے اور ایک اور ہے وہ اس سے بھی چھوٹی ہے وہ اس کو آتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی آتے ہوئے کہ نہیں لگوات شیزا نہیں تو وہ میرا بھی دل کرے گا تو میں اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا اس کو لے آتے تو شاید اس کے بعد وہ بھی آ جائے مہندی لگوانے کے لیے کیونکہ کل اس نے بھی شادی پہ اسی کے ساتھ جانا ہے آپ کیا کہیں گی اس مہندی کے بارے میں مہندی شروع سے بہت پسند ہے اور آج تو میری فیوریٹ مہندی رگی ہے ٹھیک ہو گیا بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے میری مہندی دکھائی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو میں لگاتی ہے اور پھر سیم پیسی میں لگائی ہے اور اس کو بہت پسند آئی ہے تو آپ نے زیارہ سے زیارہ چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئی کون پلازمی پرس کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے فرنس کو شیئر کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کیسی لگی ہے کامل سوکس میں اور میرے تو گھر پہ یہ مہندی والی ہے فولر والی بھی ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس بارے میں میں نے بیوی کی کہ میں نے اس کو فولر لے کر جانا ہے یہ سب کچھ یہی کر دیں گے تو ہلما میری جو ہونے والی بیوی ہوگی اس کو مہندی بھی آپ نے لگانی ہے اور میری بابی سے گزارش ہے کہ اس کو میک اپ وغیرہ جو کرنا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے اس کی تو خود کے کہنا ہے کہ مجھے کاشش سے تیار ہونا ہے تو یہ مشکل ہے اور بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے آج اور شیزہ آئی ہوئی اب واپسی جانے کے لیے ہم نے کشتی تیار کی ہے شیزہ کشتی میں بیٹھ کر جائے گی کیونکہ وہ کاغس کی بنوائی ہے نہیں کاغس کی بنوائی وہ سرکاری ملتی ہے وہ لے کرنا ہے مہندی لگ چکی ہے پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی فرنڈ کے ہاتھ پر لگایا جائے گا پڑی پیاری لگی ہے یہ انگوٹھا آگے کرو انگوٹھے کا ڈیزائن بھی دکھاؤ یہ والے گا اور بہت اچھی مہندی لگی ہے علمہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے کیا ہاتھ چل رہا ہے واہ ماشاءاللہ بہت ایک ویور آگے گی اور آپ نے کمیٹس وکس میں لازمی بتانا ہے کہ کیسی لگی ہے اور آگے بھی دکھاؤ اور اس کے آگے بھی دیتا ہوں کہ کل جو لڑکی ہے جس کی شادی ہے اس کی مہندی چھوڑ کے اس کی مہندی لوگ دیکھیں گے اس کی مہندی لوگ دیکھیں گے آپ نے بتانا ہے کمیٹس وکس میں کہ کیسی لگی ہے اور ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے خدا فیس خدا فیس خدا فیس خدا فیس